اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن بھی یابکم مصدکن بھی رجعتکم سروات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فردہ یہ زیارت جامعہ کبیرہ شرح جاری ہے زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے مومن بھی یابکم مصدکن بھی رجعتکم امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری بالگش پر ایمان لائی ہوں اور تمہارے دوبارہ زندہ ہونے کی تسبیح کرتا ہوں رجعت علماء کی نظر میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم بعض مردوں کو اسی صورت میں لوٹائے گا جس صورت میں وہ پہلے تھے بعض کو عزت دے گا یا بعض جو بعض کو عزت دے گا بعض جو بعض کو زلیل اور رسوہ کرے گا اور اہل حق کو اہل باطل پر گلبہ دے گا اور مظلومین کو ظالم پر گلبہ مظلومین کو ظالموں پر گلبہ دے گا یہ واقعہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد ہوگا یعنی رجعت جو ہے ظہور امام زمانہ کے بعد یہاں شیخ دوسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آئین معلیم السلام ایک سابقہ اور لاحقہ جماعت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لوٹیں گے یعنی یہ حضرات جو شیخ مفید جو حوضہ علمی نجب میں تھے شوخید شیخ دوسری جو حوضہ علمی نجب میں تھے وہ اشارت فرمان ہے نہ کہ رجعت ایرانی عقیدہ ہو کہ لاحقہ جماعت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لوٹیں گے تاکہ ان کی حکومت اور ان کے حق کا گلبہ ہو جائے اور اس حوالے سے روایات اور آیات متواتر ہیں بہت زیادہ ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّا نَعَتَقِدُ بِشَأَنِ الرَّجْعَ اِنَّا ذِحِ الْحَادِسَةَ سَتَقَوْ حَتْمَا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رجعت کے متعلق کہ یہ واقعہ ان قریب نہ کہ تاخیر سے حتمن اور یقیناً واقع ہوگا حتمن اور یقیناً واقع ہوگا یہ شیخ صدوق کا نظریہ سید مرتضی علم الہدہ کا نظریہ شیعہ امامیاں کے اعتقادات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت شیعوں میں سے ایک گروہ کو جو پہلے مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ امام زمانہ کی نصرت اور مدد کا بھی سواب حاصل کریں اور اپنی آنکھوں سے ان کی حکومت کا مشاہدہ کر کے خوشحال ہوں نیز اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے بھی ایک گروہ کو دوبارہ زندہ کرے گا والیکم السلام دنیا میں بھیجے گا تاکہ شیعہ مومنین ان سے اپنا انتقام لیں ٹھیک رجت کی ایک تقسیم سید محمد صدر نے کتاب ہے بحس حول الرجعہ یا عربی میں ہیں بحسن حول الرجعہ حول الرجعہ میں رجت کی دو کس تقسیم بیان کی ہیں کہ رجت مانوی اخروی اس معنی میں کہ فلسفہ میں ثابت ہو جکا ہے کہ تمام موجودات اشیاء رشت و نماء کی حالت میں برقرار رہیں ہمیشہ کمال مطلق اور ایک نقطہ آگاز کی طرف متوجہ ہیں جو وہاں سے اس کائنات میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ترجعو الامور یہ ایک رجت اخروی جہاں سے آئی ہیں جس مبدع سے آئی ہیں وہیں انہوں نے لوٹنا ہے منتحہ وہی ہے ان کا یہ مرجع اس رجت کو رجت مانوی اخروی کہتے ہیں قرآنی رجت قرآنی رجت کی دو قسمیں قرآنی رجت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک رجت بازگست کہ ان الہ رب رجت کہ خدا ہی کی طرف تم سب کی بازگست ہے پلٹ ہے رجت ہے ٹھیک پس بے شک آپ سب کی رب کی اپنے رب کی طرف واپسی ہے یا ان الہ رب کل منتحہ جس طرح مبدہ وہ ہے اسی طرح منتحہ بھی وہی ہے سورہ نجم آیت نمبر 42 ٹھیک یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجُونَ سورہ بکرہ آیت نمبر 156 سورہ بکرہ رجت 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 مانوی اُخْرَوی اور اتفاقی اتفاقی رجت اُخْرَوی رجت جس کے حوالے سے سب کا یقین ہے یقین مسلم ہے اس میں کوئی اقلاف نہیں کرتے لیکن رجت امام زمانہ میں اقلاف کر لیتے یہ کیسے ہو سکتا حد ہو رجت مانوی اُخْرَوی کو تم لوگ خود قبول کر دے اور رجت مادی اور ظاہری دنیاوی رجت کو قبول نہیں کر اسی قسم یہ بھی قرآن کریم نہیں بیان کی چاہے وہ جناب ازیر ہو چاہے وہ اصحاب قحف ہو بیان قرآن کریم نے ہی کی ہے اس قسم میں اعمال انجام دینے کے لئے واپس آنا واپس آنا یہ کتاب بحث سنحول رجع صفحہ نمبر آٹھ سو بارہ پہ ٹھیک رجت کا عقیدہ اعمال السلام اور ان کے شیعوں کے نزدیک اہم ہے امام محمد باطر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کے ایام تین ہیں جس تین امام زمانہ ظہور کریں گے دوبارہ پلٹنے کا دن رجت و یوم القیام پس یہ تین یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے فَذْكُرُوا ایام اللہ کہ اللہ کے ایام یاد دلاؤ امام محمد باطر اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خدا کے ایام تین ہیں قیامت کا دن رجت کا دن ظہور کا دن ٹھیک یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَي سَمِنَّا مَلْلَنْ يُعْمِنْ بِقَرْرَدْنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ایمان نہ لے آئے ہماری رجت پر کتاب مَلْلَا یا حضور الفقی جن لبر تین صفحہ نمبر فور فیبٹی ای زیارات اور عدیہ میں رجت پر ایمان لانے کے مختلف ذاویے بیان ہوئے ہیں ٹھیک مختلف ذاویے رسول خدا کی زیارت میں آیا یہ رسول خدا کی زیارت میں بھی اِنِّي لَمِنَ القَائِلِينَ اے محمد ورآل محمد آپ تمام پہ فضیلت رکھتے ہیں اول مقرر اقرار کرنے والا ہوں آج سب کی رجت سب آپ سب رجت کریں رجت کریں دوبارہ پڑھتیں کتاب مصبع متحجد جن نمبر ایک صفحہ نمبر ای ایتی نائے یا زیارت جامع قبیرہ کہ یہ جبلے ہم جو پڑھیں مومن بی یا بکم مصدق بی رجت یا حتی یو اللہ تعالی دین بکم یہاں تک کہ خدا زندہ کرے گا اپنے دین کو تمہارے وسیلے سے وی رد دکم فی ایام اور اپنے ایام میں لوٹائے گا تمہیں لوٹائے گا تمہیں وی اپنے عدل کو غالب کرے گا اور تمہیں قوت دے گا اپنی زمین قوت ملے گی حکومت عالمی قائم ہوگی عدل کا گلبہ ہوگا وی یکر رو فی رجعت اور دوبارہ پلٹائے گا تمہیں تمہاری رجعت میں یہاں زیارت امام حسین علیہ السلام میں آئے فَقَلْبِ لَكُمْ مُسْلِمْ میرا دل اللہ کے لئے حد بے شک میں ان مومنین میں سے ہوں جو ایمان لاتے ہیں تمہاری رجعت بہار انوار ہے جل نمبر 101 ہے اور صفحہ نمبر 169 یہاں زیارت وارثہ میں امام مومن وی ای 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 مو مو کن کتنا عام ہے یہ روز ہم زیارت بڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ جاتی نہیں کہ میں ایمان لائی ہوں تم پر اور تمہاری رجعت پر یقین رکھتا ہوں معاملہ ایمان کا نہیں معاملہ یقین کا ہے یعنی ایک قدم بالاتر ہے معاملہ ٹھیک زیارت اربحین میں آیا ہے وَأُشْهِدُ اِنِّين بِكُم مُؤْمِنُ وَبِئِيَّا بِكُم مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب پر میں ایمان لائی ہوں اور آپ کی رجعت کا یقین رکھتا ہوں ٹھیک یہاں زیارت جناب ابباس میں اِنِّي بِكُم وَبِئِيَّا بِكُم مِن المُؤْمِنِين میں آپ سب پر اور آپ کی رجعت پر ایمان لانے والوں میں ایک خدا اگر موت امام زمانہ کے ضرور سے پہلے آج فَإِنِّيَا تَوَسَّل بِكُم میں تَوَسَّل کرتا ہوں تمہارے ذریعے امام زمانہ خدا سے تَوَسَّل کرتا ہوں تمہارے وسیلے آئمہ کے وسیلے خدا سے تَوَسَّل کرتا ہوں اَسْأَلُهُ اَنْيُو صَلِّ اور اور میں مامتا ہوں کہ درود بھیجے رحمت بھیجے محمد اور آل محمد پہ اَنْيَجْعَلَلِ کر اور مجھے رجت میں پلٹائے اَنْيَجْعَلَلِ لِكَرَّ فِي ظُهُورِك آپ کے ظُهُور کے بعد مجھے پلٹائے رجت وَرَجَعُو فِي اَيَّامِ اُن اَيَّامِ پلٹوں جب رجت ہو لَعَبْ لَعَبْ لَعُمِنَ تَعَاتِ مُرَادِ میں تمہاری تَعَات اور اپنی مُرَاد تک پہنچوں اور عش بھی مِنَ آدھائی کا فَادِ اور میرا دل ٹھنڈا ہو جب تیرے دشمن رسوہ ہونے لگے تیرے دشمن رسوہ ہونے لگے میرا دل ٹنڈا ہو روایات دعائیں زیارات بھری پڑی ہیں فالیکم السلام بھری پڑی ہیں عقید رجل سے زیارت آلی حسین میں آیا ہے یہ کتاب تھی مزار الكبیر صفحہ نمبر 588 وَإِنَّ رَجْأَتَكُم حَقٌ لَا رَيْبَ فِيهَا آپ کی رجت حق ہے جس میں کوئی شک نہیں مزار سفحہ نمبر 570 یا زیارت رجبیہ میں آیا ہے یہاں تک کہ میں آپ کے حضور میں پلٹوں اور آپ کی رجت میں پلٹوں یعنی واضح ترین جملے ہیں دعا اہد میں آئے اللہم اِنحال بینی وَبَيْنَهُ الموت اللَّذِ جَعَلْتَهُ عَلَى 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 حَتْمًا مَقْضِي موت کا یہ موت جو تُو نے حتمی قضاء کرا دی قضاء حتمی ہے تیری فقر جنی من قبر رجب کے موقع پہ مجھے قبر سے نکالنا معتظر ان قفنی قفر اونے اوڑے ہوئے ہوں شاہر انصیف اور تلوار کو بلند کیے ہوئے تلوار کو بلند کیے ہوئے ہوں بس یہ ہیں زیارات روایات اور دعاؤں میں رجب کا قیدہ جو آئیں مالی السلام نے بیان کی انشاءاللہ رجب امر ممکن ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبی نفت صلی اللہ